دکھ بڑا چالاک ہوتا ہے ہمیشہ سک کے بیس میں آتا ہے جو آج ہوا اس کا ذمہ دار میں ہوں اور اب جو کچھ تھوڑے دن بچے ہیں میری زندگی کے مجھے اسی غم میں گزارنے پڑیں گے لیکن میرا قصور بتانے سے پہلے مجھے آپ کو آج کے حادثے کے بارے میں بتانا پڑے گا تمہارے آدھے پیسے تمہارے بینک اکاؤنٹ میں پہنچ گئے پاکی کے آدھے کام ہونے پڑے جگہ ہوتل لا ویلا سویٹ سیون تری سکس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں یہ ہوتل کے ٹھیک سامنے والے بیلدنگ کی جابی ہے وہاں سے تمہارا نشانہ بلکل ساف نظر آئے اور یاد رہے اس میٹنگ میں تین لڑکی میں جانتی ہوں تم جانتی ہوں جانتی ہوں تمہارا نشانہ بیلدی ہے وہ چیزوں میند بہت کی ہوتا نشانہ بہت چیزوں یہ کوئی مزاک نہیں ہے جب سے آپ نے کہا کہ Archan اور کرن کو بلایا ہے I just have a very bad feeling about it it's a fucking trap why don't you fucking get it جو لاستم نے کر پایا شایدی I just don't know ya you're not going I just don't want you to go please are you mad? open your eyes کرن اتنا سب کچھ گیا کم سے کب اب تو دماغ سے کام لوگ دماغ سے ہی لہرہو ہو سکتا ہو مجھے مانے کی کوشش میں ہو ہو سکتا ہے آئے کہ totally mad تم پر اتنا بڑا حملہ ہو گیا اور تم کہہ رہے ہو سکتا ہے کسی نے کوشش کی ہوگی پاگل میں نہیں پاگل تم ہو گئی ہو تم وہ دیکھ رہی ہو جو تمہیں دکھایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ویر کی کوئی چال کوئی گیم ہو میں نے آج تک کسی پہ کوئی حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ آگے کرنا چاہتا ہوں that's exactly what I'm saying پر ان دنوں کو یہ جاننا بہت ضروری ہے بھیر ہاتھ سے بتا کر نہیں ہوتے بھیر ہاتھ سے بتا کر نہیں ہوتے you really have to go جانا ہوگا کیونکہ اس خیل میں کچھ تو ایسا ہے جو یہ جاننا میرے بہت ضروری ہے یہ جاننا میرے بہت ضروری ہے I have to go I don't have a good feeling about it موسیقی 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 لیکن، 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 وٹس نام؟ کسی نے کولی چھلی دیواب کولی چھلی؟ کیا مطلب؟ امید، ان دینوں میں سے ایک نئی رہا یہ اس بین مرڈر وات؟ کون؟ امید وہی جس پر تمہیں سب سے زیادہ بھروسات میرے ہاتھ اب خون سے رنگے ہوئے ہیں آج دینوں میں سے ایک مارا گیا یہ کولی بھلے ہی میں نے نا چلائی ہو لیکن حالاتوں کو اس حادثے کی طرف موڑا میں نے تھا پر اس سب کی شروعات چھے مہینے پہلے ہوئی جب میں خود موت کے اتنے قریب تھا دونٹ پوری امید امید، تمہیں کچھ نہیں ہوگا امید امید، ساس لے دلو امید امید، امید، کچھ نہیں ہوگا امید جب تک تمہاری ساس چلتی رہے گے تمہیں کچھ نہیں ہوگا امید امید، ہم ہسپیٹر پہنچنے والے امید امید، آپ سکتے ہیں ملودرہ صاحب امرت راج جی بہت ہی نصیب والے آدمی ہیں جو آپ ان کے ساتھ تھے اٹیک بہت ہی سیویر تھا اگر صحیح وقت پہ یہاں نہیں لاتے تو ان کا بچنا بہت مشکل تھا پتہ نہیں کیسے ہو گیا ہم دونے ایک میٹنگ کے لیے جا رہے تھے جب یہ اٹیک آیا امید کی کمپنی کے لیے میں صرف کام ہی نہیں کرتا ہوں لیکن وہ میرا بچپن کا دوست ہے ایوین اس کے کینسر کے بارے بھی مجھے معلوم تھا لیکن اٹیک آ جائے گا یہ میں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کینسر کی وجہ سے ان کا کڈنی فیلیہ ہوا اسی کے وجہ سے یہ اٹیک آیا ہے اور آپ تو جانتے ہو اس بیماری میں جتنا ٹائم نکلتا جاتا ہے اتنی ہی باڈی اور ایمیونیٹی دونوں ویک ہوتی جاتی ہے اسکیز می ہاں ملہترہ امرتہ امرتہ میری بات دھیان سے سن تم جہاں بھی ہو ایسے بیہیف کرنا کی بہت نارمل سی بات سن رہی ہو امرتہ 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 کو ہرٹ اٹیک آیا اور میں اسے ہاؤسپیٹل لے کے آیا تم جہاں بھی ہو یہاں چلی ہو ملہترہ یہ امرتہ بھی کتنے زدی ہیں ہاں میں آ رہی ہوں آل سی یو در بائی آنے والے دنوں میں ہم ہمارے دیش کے کسانوں کے لیے بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں آپ کے سپورٹ کی سکھ زیرورت پڑی گی ملہترہ جی کا فون ہے ملہترہ جی کے آسے ملہترہ جی فیلال میں پریس کانفرنس میں ہوں امرتہ ہاؤسپیٹل میں ہے اس کی طبیعت بہت بہت بڑڑ ہے اسے ایڈمیٹ کیا ہے ایکسکیوز می ٹو مینٹس سر 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 امرتہ 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 کب ہوا یہ اور کیا ہوا ہے انہیں کسی کو معلوم تو نہیں ہوئے نا نہیں کسی کو معلوم نہیں ہے آج ہی ہوئے اور سب سے پہلے آپ کو ہی فون کر کے بتا رہا ہوں بیسے یہاں ہاؤسپیٹل میں میں نے سب کو سمجھا دیا ہے کہ یہ بات باہر تک نہ جائے کہ امیت یہاں پر ہے بس آپ ہاں میں یہاں سب سے فون کروا دیتا ہوں تم وہاں دیکھ لو کہ یہ خبر کسی بھی حال میں کسی بھی سورس سے باہر نہیں جانی چاہیے ملہترہ تم سمجھ رہے ہو نا اگر یہ بات پھیل گئی تو سٹاک مارکٹس ہل جائیں گے ہم بڑی مشکل میں آ سکتے ہیں مجھے سر بس آپ نے فون کر دیجے بروڈکاس انفرمیشن ڈیپائٹمنٹ میں ہے ہاں ٹھیک ہے اے خدا تو دے بتا کیوں مجھ سے ہے خفا گھر کون ہے کون اپنا نا زہن کو پتا ٹوٹ کے میں جھوڑ بھی جاؤں مجھ میں نہ کچھ میرا پروردگارہ میرے اتنا بتا اپنا بنا کے مجھے مجھے توڑ دیا پروردگارہ پروردگارہ مجھے اتنا بنا دوکٹر کیا کنڈیشنہ میری آپ کچھ خبرائیوہ لگ رہے ہیں ٹوٹ ٹوٹ پروردگارہ پتائیے کتنا وقت ہے میری پاس ٹوٹ تس ٹرزلس آر نوٹ گود ہمت زیادہ سے زیادہ دو سال کیسے ہوں ملوترا یہ ریا ہے کرن کی دوست نمستے ہیلو کچھ ویسے دوست نہیں ہے تو یہ کرن کی منگیتر اور میری ہونے والی بہو تو کیا امیت جانتا ہی ہے میں نے خبر تو دی تھی پر لگتا نہیں ہے کہ انہیں یاد ہے تم تو امیت کو جانتے ہی ہو مجھے امیت کی بہت فکر ہو رہی ہے بیچینی سی لگی رہتی ہے اب کیسے ہیں وہ فکر مت کرو ہسپیٹل ہی لے جانے آیا ہوں میں آپ کو مجھے پتا تھا ان کے بارے میں سن کر آپ کی حالت ایسی ہوگی معافی چاہتا ہوں پر اور کسی کا ساتھ میں چلنا ممکن نہیں ہوگا نہیں وہ ریا صرف مجھے ملنے آئی تھی اور کرن سو رہا ہے اسے نہیں پتا کہ میں ہسپیٹل جا رہی ہوں تب ہی ہم شپ چپ نکل آئے ٹھیک ہے آنٹی میں نکلتی ہوں نمستہ آنکر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی اے زندہ ہوں مرا نہیں ہوں ہمیشہ مزا ایسی حالت ہے کچھ تو شرم کرو پوری زندگی ایک دوسری سے اتنا پیار کرنے کے بعد بھی ہم جو دارے اور آج ہے سومر میں جب زندگی سے ہی ساتھ چھوٹ رہا ہے تب بھی ہمہ لگیں کیوں کاش اس وقت ہم ساتھ ہوتے ہیں پر ابھی آنے والے دو سال میں جو اب تک نہیں ہوا ہے ایسا بہت کچھ ہوگا کیا مطلب میں جانتا ہوں میں نے آج تک اپنی منمانی کی ہے میں نے اپنا فرض نہیں نبایا اب سب کون کا حق دلاؤں گا تم کیا کہہ رہے ہو آمید تم ریسٹ کرو موسیقی 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 امیت امیت دیکھو ہم تمہیں گھر لے آئے تینکیو بہی مچ امرتہ ملوترہ اب تم آفیس جاؤ امرتراج کنسٹرکشنز کو تمہاری بہت ضرورت ہے دونٹ وری میں سب سمحال لوں گا اور ہاں آج شام کو چھے بجے میں ویر ارجن اور کرن کو ملنا چاہتا ہوں یہاں پہ کرن کو یہاں لانے کی کیا ضرورت ہے ناجہ اس اولاد کبھی اتنا تو حق بنتا ہے اپنے مرتوے باپ سے ملنے کا چاہے اس کا اور کوئی حق ہو یا نہ ہو موسیقی میری بات ٹھیک سے سنی نہیں تمہارے پاس دو ہی اپچنز دس کروڑ روپے دو اور میں ارجان امرتناج کا بچہ گرا دوں گی I'll get the abortion done اور میں چپ چا بھی ہاں سے چلی جاؤں گی یا پھر تم مجھے پیسے نہ دو اور میں کوٹ چلی جاؤں اور کوئی بھی ایسا کوٹ نہیں ہے جو ڈین ایٹس جنائے کر دے پیسے تو مجھے میرے ویلی جائیں گے اور کوٹ سے دس کروڑ سے تو زیادہ ہی میلیں گے رائٹ so choose wisely دس کروڑ کچھ زیادہ نہیں ہے can we negotiate دکھے آپ بھول رہی ہیں کہ امرتراج اس دیش کے سب سے بڑے ناموں میں سے ایک ہے اور یہ سورسز یہ آدمی حاضر کرنا یہ سب مشکل نہیں ہے موسیقی 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 یہ دین اے ریپورٹس کوٹ کچھری تو آپ کر رہی تھیں تو ہمارا بھی فرض بنتا تھا کہ کچھ ریسرچ تو ہم بھی کریں تو ہم نے ریسرچ کیا تو پتہ لگا کہ آپ تو بہت ہی ریسپیکٹیبل فیملی کو بلونگ کرتی ہیں بہت بڑے سوشلائیٹ خاندان کی اولاد ہیں آپ آپ کی آپ کی مدر پادمشری اوارڈ ویننگ رائٹر ہیں آپ کے فادر صاحب بہت بڑے جانے مانے میوزیشن ہیں تو ہم اور ریسرچ کر رہے تھے اور ریسرچ کرتے کرتے پتہ لگا کہ آپ کے مہاباپ کے انیورسری نائنٹین نائنٹی ٹو میں ہوتی ہے اور آپ کے برد سرٹیفیکٹ کے حساب سے آپ کا برد ڈیٹ نائنٹی ون کا ہے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا کیا فالتو کی باتیں کر رہا ہوں فالتو کی باتیں نہیں کر رہا ہوں ابھی تو باتیں انٹریسٹن ہوئی ہیں اور پلیز مجھے انٹرپ مت کیجے پلیز تو جب ہم نے اس فیملی ٹری کو اور زیادہ ایکسپلور کیا تو پتہ لگا کہ تم اپنے مہباپ کی شادی سے پہلے ہی پیدا ہوگئے اسے تمہیں بھی بہت زلدی رہتی ہے ہر چیز کرنے کی نہیں ارجن کی مدد سے میں تمہارا ڈی ای 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 نی لے لوں گا اور اپنے سورسز کی وجہ سے تمہارے کارنٹ باپ کا بے اور کورٹ کچھری میں پھر میں ثابت کر دوں گا کہ وہ تمہارا باپ رہنگ ہے کہ وہ تمہارا باپ رہنگ ہے تو میں ایسا کچھ بھی کرنے کی ہمت مت کرنا میں ایسا ہی کروں گا وہ کہہ نا کی مجھے ایسا کرنے سے کوئی روک نہیں پائے گا اور ایسا کر کے مجھے کچھ خاص نقصان بھی نہیں ہوگا نقصان ہوگا تمہیں لیکس افتر دس یور مادہ ویل بی کال دا ہوا جب بھی امر اتراد سے لڑوگی ہمیشہ ہاروگی ہمیشہ ہاروگی تو یہ لڑائی جھگڑا ماف کرو ہمیشہ ہاروگی ہمیشہ ہاروگی ہمیشہ ہاروگی ہمیشہ ہاروگی چکچا آپ ان پیپرز بھی سائن کرو اور اپنا مو بند رکھنا ورنہ میں کیا کر سکتا ہوں یہ میں تمہیں باتا چکا ہوں ہمیشہ ہاروگی ہمیشہ ہاروگی ہم 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 whoo oh oh I love you you know that how is it kia building you're like a super woman میں کن tatsächlich ہمارے دوں میں 승wy ہماری دوں میں جانتے ہیں کوئی خواہز ہماری دے ہابا ہے تو ہم resist hash اور میں ج stuffs بیس... بیٹو ویٹ ویڈ فید میرے میں تنمید کرنے جب کسا ترداد محمد 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 نوی انجم جس طرح محمد 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 فلسف محمد محمد تب اپنیتلی So how did it go? It's done. She signed the papers. Veer, brother. Thank you so much. I don't know, how do you do all this? You're too cool! This one that... you're being put on spree and you have to control it. or not other problems will come up someday. You need to be more careful. I'll be. I'll be careful. Sorry. I still feel like you're with Nivei. Which means that you're already being careful. 8 years old. اچھا وہ امیت سر نے آج میٹنگ کے لئے بھلایا گھر پہ تجھے مجھے اور 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 کرن کو کرن کو کرن کو کیوں بھلایا مالوم نہیں مالوم نہیں ہسنے لئے ہسنے لئے ہم بھلا 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 ہم اوٹ کرن بھائے کیا کر رہے ہو تم لوگیاں تُو جانتا ہے مجھے کیا چھئیے بیٹھنا تُو جانتا ہے کہ میں بردہ کا آدم ہوں اور تُو یہ بھی جانتا کہ تیرے پاس اس کے پیسے ہیں تو لٹانے کا وقت آگیا ہے تیرے کو لوناولا جانے گا ہے بہت لمبا راستہ ہے سب کی تُو اسے مانگے کا تمہیں تیرے کو پیسے دے دوں گا اور اگر پیسے نہ دیں تو تو ٹھیک ہے بھلا بھائی کو تُو بھولا نہیں ہے پر تُو ایک بات یاد رکھنا ان کو پیسے اچھی طرح نکالنے آتے ہیں کیسے نکال لیں وہ تو پیسے واپس آ ہی جائیں گے اور اگر میں تیرے کو ابھی گولی مار دیں تو پھر کیا کہنا ہوگا تیرا کتنا مرک آدمی ہے نا گولی مارے گا تو مر جاؤں گا نا میں جو کہنے آیا ہوں وہ کہنے ہی پاؤں گا لوجک نہیں بنتا تیرا اے چوتھیے یہ ہی گزیڑ دوں گا ساری گولی اندر پھر پتہ بھی نہیں چلے گا تُو گیا کان مجھے نہیں لگتا تجھے یہ کرنا چاہیے بتا کیوں نہیں کرنا چاہیے بتا بجاہ بہت سیمپل ہے اکیلے مرنے کا بھوٹ نہیں ہے چلیں گے تو ساتھ اکھٹے چلیں گے اور ویسے بھی تیرا روم اوپر نرک میں بگت ہے نا کیا کر رہا ہے تو اے کیا کر رہا ہے یہ کیا پاکل ہو گیا کیا بولا نا اکیلے مرنے کا موڈ نہیں ہے یا تو چپ کر کے پیسے لے کے آ نہیں تو اوپر نرک میں چلتے ہیں کٹھیں تیرے کو کیا لگتا ہے تو یہ نکلی ٹائم بوم دکھائے گا یہ جیکٹ ٹھولے گا یہ ڈراما کرے گا میں ڈر جاؤں گا ڈراما ہے یہ نہیں ہے تو چار منٹ میں پتہ لگ جائے گا ایسے تیرے باست چار منٹ ہے اپنی دارو ختم کر سکتا وہ وہ سلمان گھان گا کمیٹمنٹ والا ڈالک سنائے سے ذرا ایک بار جو میں ٹائم بوم آن کر دیتا ہو نا اس کے بات تو میں اپنے آپ کی بھی نہیں سنتا سمجھا پیسے لے کیا جلدی اس کو دے بھگا یہاں سے پاگل ہے یہ کبھی کبھی تو اتنی کول چیزیں کرتا ہے میں لڑکی ہوتا تو سہی میں تر سے پیار ہو جاتا ہوں تو کوئی ٹرک برک تو نہیں کر رہا ہے وہ یہ کوئی ٹرک نہیں تھی اسلی کا بام تھا اگر پیسہ نہ دیتا تو پڑ جاتا اور پھر؟ پھر کیا مر جاتے ہم تو پاگل ہے کیا پرک چیز یاد رکھنا میشا اگر دوشمن کی جان خطرے میں ہونا تو اپنی جان بچانے کے چکر میں ہماری جان جور بچائے گا that's the first rule of life but it never comes down to that bro اور میں مر جاتا تو تیرا دوست ہوتے سالوں سے تو دوستی کرنے سے پہلے سوچنا تا ہم اب کچھ نہیں ہو سکتا تیرا اور ویسے بھی اب رسکو تھانے کی عادت ڈال لے تو یہ رسک میرے کو نہیں ہے تیرے کو ہے ایک اپو نیتو ہے جو تیرے کو سمجھتا ہے میں مر گیا نا اکیلا اکیلا بن کے رہ جائے گا سمجھا واہ بہا بہی اچھی ایموشنل بات کی آر تونے تو خانجی 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 ملوترا کا فون تھا میلے ڈاڈ نے تجھے آج بھلایا گھر پہ اور کہہ رہے فری ہو جائے تو کال کر لیو ملوترا کا فون تھا ملوترا کا فون تھا ارزی یہ تیری سکھن ہے میرا پھر بھی رہا تو مجھ سے جدا کالی سی راتوں سے مانگا سویرا وقت ہی میرا اچھی نہیں لیا تیری بندگی کی آشکی میں کانٹوں پر چلتا رہا سر کسے مللے آپ کو بو بو پا امرترا سر نے ملنے کے لئے بولایا ہے آئیے میرے ساتھ اوپر جاکے ریٹ پھر ملنے کے لئے جہیر ملنے کے لئے دیا ہے پروردگارہ میرے اتنا بتا اپنا بنا کے مجھے توڑ دیا رکھتا ہے تم میری حالت دیکھ کے چوک گیا چوک تو گیا ہو میں یہ سوچ کر کہ اپنے باپ کا گھر دیکھنے کے لئے یہ حالت کا انتظار کرنا پڑا میں جانتا ہوں تمہیں وہ کچھ نہیں ملا جو ایک بیٹے کا حق ہوتا ہے تمہاری نعرازگی جائز ہے چلیے ہمارے رشتے میں کچھ تو جائز ہے کارن کاش میرے پاس یہ وقت ہوتا گلے شکوے کرنے کا لیکن بد قسمتی سے نہیں ہے مجھے برا مت ماننا لیکن مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوانی ہے مسٹر امرت راج اوہ مسٹر امرت راج اچھا پاپا نہیں امرت راج ہی ٹھیک ہے پاپا کہوں گا تو گلہ شکوانی ہوگا امرت راج سے کیا گلہ شکوانی ہے ملت راج ہوں امرت راج ہوں ملت راج ہوں ان تینوں بچوں سے اور ملت راج سے کچھ اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں ملوترہ تم بھی بیٹھ جاؤ پلیس پاپا اگر آپ کا یہ ماحول سیٹ کرنا ہو گیا ہو تو پلیس پوائنٹ پر آئیے اب تم تینوں جانتے ہو کہ میں ہسپیٹل میں تھا اور یہ بھی جانتے ہو کہ کیوں تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ میرے پاس وقت کم ہے اور اس کا مطلب ہے کہ امرتراج کنسٹرکشنز کو نئے وارث کی ضرورت ہے پر وارث تو ہے سر ارجون امرتراج جس کا حق ہے کس کمپنی پر میری کمپنی اس پہ حق میرا ایمپائر اس کمپنی پہ حق ہے تو ایسے سی ہوگا جو اس کمپنی کو ایک نئی اوچائے تک لے جا سکے اور یہ سی ای او میں تم تینوں میں دیکھتا ہوں امیت میں سمجھا نہیں تم کہنا کیا چاہتے ہو بس یہی کی ڈیزرونگ تو تم تینوں ہو you all have some shortcomings and some advantages لیکن میرے بعد امرتراج کنسٹرکشنز کو کوئی ایسا آدمی چاہیے جس کا کنٹرول پہلے اپنے آپ پہ ہو اور پھر اپنے آس پاس اور وہ ساری خوبیاں ہو جو ایک بزنسمن کو آگے لے جانے کیلئے مدد کریں اس کا سلیوشن ہے میرے پاس کیوں نہ ہم ایک گیم کھلے جس میں مقابلہ تم تینوں کے بیچ ہو مقابلہ بابا مجھے لگا تھا کی سچ میں آپ نے کوئی سیریس بات کرنے کے لیے بھلایا ہے now he wants to play games واؤ سر میں 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 کوئی سمجھا نہیں یہ کوئی معمولی گیم نہیں ہوگی یہ مقابلہ امرت راج کنسٹرکشنز کو اس کا نیا سی او دے گا اس گیم سے پتا چلے گا کہ تم میں سے کس میں کتنی ہمت ہے جو اس کو آگے لے جا سکے اس لئے میں نے تین کمپنیز بنائی ہے ملوترا hit me finish امرت راج بلو امرت راج ریڈ اور امرت راج وائٹ اس کمپنیز کے اکاؤنٹ میں تیس تیس کروڑ روپے یہ بہت آسان ہے آج سے ایک سال کی اندر جو بھی اس تیس کروڑ کو تین سو کروڑ تک لے جائے گا وہ امرت راج کنسٹرکشنز کا نیا سی ہوگا یہ میربانی کیوں جس کا جو حق ہے اسے سبھالنے دیجئے امرت راج کنسٹرکشنز پہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے the game is very fair and square but میری بھی کچھ شرطیں ہیں یا کہو اس game کے کچھ اصول ہیں تم میں سے کسی نے بھی اس تیس کروڑ روپے سے کوئی غلط کاروبار کیا یا پھر کوئی کرمینل ایکٹیوٹی کی یا پھر تم میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کی تو اسے game سے باہر کر دیا جائے گا امت امت تم یہ سب سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہو نا مطلب یس بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں اب باری ان بچوں کی یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لینے کی میں تمہیں چوبیس گھنڈے دیتا ہوں کل اسی سمیں اسی وقت میں اور یہ چابیاں دونوں یہیں ملیں گے تمہارا حق تمہیں ان چابیوں تک لیا ہے اب اس کے آگے تمہارا حنر تمہاری ہمت تیہ کرے گی کہ کون اس کے آگے جائے گا اور لیکن بیس مین مین بیس مین 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 ہیں مین مین گا مل مل 屙 موسیقی